ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہالے ویورڈز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ لوگوں نے چکن کرائی بکھائی ہوگی بیف کرائی بکھائی ہوگی تو آپ کے لیے میں آج ایک کرائی ہوں فش کرائی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے چلیں آئیں دیکھیں میری ریسپی میں کیسے بنا رہی ہوں لینجی جناب یہاں پہ ہم نے مشلی لی ہے یہ دیکھیں اس طرح کے پیچ میں نے کٹوالی ہے مشلی کے اور اس کو میں نے اچھی طرح دھولی ہے یہ تقریباً دھائی کلو کی قریب مشلی ہے تو اب اس پہ ڈالیں گے دو عدد لگو کورس یہاں پہ دو کھانے کی چمش کٹو ادرک اور لسن ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نمک ڈالیں گے ہزبے زیکا ایک کھانے کی چمش بھربے ڈالیں گے ڈھڑا مرس آدھا کھانے کی چمش ڈالیں گے ہلتی پورڈر دو کھانے کی چمش ڈالیں گے سابس زیرا تو اس کو میں نے روست کھا لیا اور کونڈی میں کوٹ لیا یہاں پہ دو کھانے کی چمش پہر پاس بیسن ہے یہ ڈالیں گے دو کھانے کی چمش اس میں ڈالیں گے بھونہ کوٹو زیرا آدھا چئے کے چمس ڈالیں گے تمام چیزیں ایک مکس کریں ماشلی کو مکس کریں دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے ہو گیا ہے اور مشلی اچھے سے بینٹ ہوگی ہے اب اس کو پہلے فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں فرائی پان میں میں نے آئل ڈال دیا ہے تو آئل گرم بھی ہو گیا ہے اب یہ مشلی کے پیسز میں اس پر ڈالتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر یہ دیکھیں مشلی کی پیسز میں نے سارے ڈال دیا ہے تو ابھی فورا سے نہیں اس کوئی لانا بنانا مسالہ اتر جاتا ہے تو یہ دو تین منٹ گزریں گے تو پھر میں ان کو ہلاؤں گی اور پلٹوں گی اور دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن کر لوں گی میں تقریبا یہ تین منٹ ہو گیا ہے تو اب ان کو ہمیں لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے گولڈن ہو گیا ہے تو اب دوسری سائی سے بھی گولڈن کر لیں گے تو لیں جی یہاں پر یہ اچھے سے گولڈن ہو گی ہے تو اب اسے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے تو یہاں پر دوسری طرف میں نے کڑھائی رکھ دیا اور اس میں آدھا کپائل کا ڈالا ہے اور یہاں پر یہ میں پاس چار عدد پیاس تھیں دھرمیانی سائز کی اس کو میں چوب کر لیا ہے تو پیاس ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے ہلکا ہلکا گولڈن جیسے ت blueprint کر لیں گے تو اپنے دارک برونگ کرنا یہاں پر دو کیوب میرے پاس ادرک اور لسن کی پیسی ہے کہ یہ ڈالیں گے اور اسے فرائی کریں گے تقریباً ایک ڈیائیڈ منٹ ہوئے ادرک لسن کو ڈالے ہوئے تب اس میں ڈال دیں گے ٹوماٹر یہاں پر میں نے چار بڑے سائز کی ٹوماٹر لیے تھے تقریباً یہ تیم باغ کے قریب ہوں گے تو ان کو میں نے یہ چاپر میں چاپ کر لیا اچھی طرح یہ ڈال دیا میں نے سارا اس میں آدھا چاہ کے چمچ ڈالیں گے اس میں حلدی پاودر آدھا چاہ کے چمچ ڈالیں گے لانوشک پاودر ایک چمچ ڈالیں گے پیسو اور دھنیا نمک ڈالیں ڈالیں گے ہزبز ایکا پیسو اور گرم مسالہ ڈالیں گے آدھا چاہ کے چمچ دیں گے ٹوماٹر ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تقریباً یہ آدھا پیکٹ ہے کڑھائی گوشت کے مسالے کا تمام مسائلوں کو اچھی طرح بھول لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں سارے مسائلے کو میں نے اچھی طرح بھول لیا ہے یہ کتنا مزدار یہ مسائلہ تیار ہوا ہے تو اب کیا کریں گے آج کو ہم ایستہ کر دیں گے اور اب یہ جب مشلی فرائی کیے ساری اب اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو کور کر دوں گے تقریباً 10 ملٹ کے لیے دم پہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس طرح دیشکی کو پکڑ کے نا تو ایسے ہ ہلاؤں گی اس کو چمر سے بلکل بھی نہیں ہلانا یہاں پہ یہ دیکھیں تقریباً 2 ملٹ ہوئے دم پہ رکھیں تو مجھے یاد آیا کہ اس میں ہری مرچے ڈالتے ہیں کیونکہ سابت ہری مرچے ڈالتے ہیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ 6 تقریباً ہری مرچے سابت یہ داریوں میں تو زبارہ سے کور کر دیتے ہیں تو لیں جی یہ ہماری فش تیار ہو گئی ہے چولام بند کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے نکالی فش پلیٹ میں اوپر سے ہری مرچے اور دھنیا سے ڈیکوریٹ کیا ہے تو لیں جی تیار ہے بہت ہی زبادست یہ فش کڑھائی آپ بھی اپنے گھر میں لازمی ٹریک کرنا اور مجھے کومنڈ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے دعا میں آدھکنا اللہ آپ کو مناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی